زلہ کوپوڑا کی آشا ورکرو نے مرکزی چوک واورا میں زلہ صدر کوپوڑا کے ساتھ مل کر محکمہ صحت کے خلاف ایک پرامن احتجاج کیا اسی دوران ان کا کہنا تھا کہ کووڑ کے دوران اپنی ڈپٹی دینے کے باوجود بھی ان کی مہانہ تنخواہ صرف دو ہزار ہے انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر اور محکمہ صحت سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے تاکہ ورکرز اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے مارک لون کی یہ خاص ریپورٹ اس لیے کیا کہ ہماری جو منتھلی تنکواہ گورنی ہمیں کے پاس اور جو ہم نے کووڑ میں کام کیا تھا ہمیں اس کا موضہ نہیں ملتے تھے کم از کم کم از کم ہم یہ دیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے اور گورنر صاحب سے بھی اور موٹی سرکار سے بھی اور ڈی سی صاحب سے بھی کہ ہمیں منتھلی اکیس ہزار ہونی چاہے اور کووڑ کے پانچ ہزار ہونی چاہے کیونکہ ہم نے رات دن کو اٹھ میں کام کیا اپنی جان کا پرواہ نہیں کیا دن بر ہم کام کرتے تھے کمیونٹی میں کام کرتے تھے یہ آشا جو ہے یہ ایک پول ہے ایک چھو آپ قدل اے میں ہلتھ ہو اور کمیونٹی درمیان چھو آپ قدل یا آپ یہ لیکن قدل مضبوط چھے تیلے کا کام کیسے یہ لیکن قدل اس مرمہ سینکار نے کہی تیلے کیسے پوچھنگس کا کام جب پول نہیں تو کام کیسے ہو جائے گا اس لئے میں آپ سے یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ جو ہماری دیمانڈ ہے ہماری منتھلی اکیس ہزار ہونی چاہے اور ہمیں کوویڈ کے پانچ ہزار ہونی چاہے اور ہم سروے کرتے ہیں ہم ننگے پیر چلتے ہیں ہم ایج بی انسی بھی کرتے ہیں ہم ہر کام کرتے ہیں ہم بی ایچنبی بھی کرتے ہیں نہ ہمیں کوئی ہمیں کون سی پھیسلتی ہے نہ ہمیں کوئی وردی ہے نہ ہمیں کوئی سیفٹی ہے کیا ہم 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 اپنی جان کو پروا نہیں کرتے ہیں ہم ننگے پیر چلتے ہیں پہاڑوں پر ہم کام کرتے ہیں میری جو آشے ہیں یہ فارفول عراقوں میں جاتے ہیں اور راہ کے اندھیرے میں بھی جاتے ہیں بولی میں بھی جاتے ہیں دنور کام کرتے ہیں ان بیچاری کو کوئی معوضہ نہیں ملتا ہے ایک مزدور کو اگر دن میں چھ سو روپے ملتا ہے میری آشا کو ڈیر سو روپے بھی نہیں ملتا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے ہمیں سم ایشیوڈ ہے دو ہزار روپے دو ہزار میں ہمیں کچھ بھی نہیں آتے ہیں کیا وہ دو ہزار ہم قرائے میں رکھیں گے یا ہم بچوں کو دیں گے یا کھانا اس کو کھائیں گے ہم کیا کریں گے ہم رات بار کام کرتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے